کبھی یہ پریشانیاں ہمارے ماحول میں ہوتی کبھی براہ راست ہماری ذات سے متعلق ہوتی کبھی انسان کسی بیواری کا شکار ہو جاتا ہے کبھی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کبھی صحت کی خرابی ہوتی یہ سب کچھ ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا اب اس کا حل کیا تو سب سے پہلے تو ہم مختصرا یہ دیکھیں گے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی تکلیف میں کیوں آتی ہم سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی نے اس دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجائے کہ ہمارا امتحان لیا جائے کس بات کا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے عام حالات میں ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں جتنا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں یا تم پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں نیک آمال کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور ایک طرح سے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض اقت ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھی راستے بہت دور نکل گاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کے لئے ہے اور اس میں انسان کا مختلف طریقوں سے امتحان ہوتا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں خود بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْهِ رَاجِمْ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَدُونَ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے بھوک میں سے مال جان پھلوں کی کمی میں سے اور خوشخبری دے دیجئے سبر کرنے والے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں نوازشیں ہوتی ہیں اور ایسے لوگ ہدایتی آفتہ ہوتے ہیں یعنی اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یقینی طور پر تقریبیں آئیں گی ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک اور آگے آ جاتی ہے ایک امتحان سے انسان نکلتا ہے تو ایک دوسرا امتحان آ جاتے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات تقلیب میں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَوْبَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْنْكَثِيرُ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے تو بہت دفعہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبت کوئی تقلیب کوئی دکھ کوئی بیماری کوئی غم ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے ہمارے اپنے آمال کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس میں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً جو تقلیب ہوتی ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی کیر نہیں کرتا خصوصاً ان کے بڑھاپے میں تو پھر ایسی اولاد جب جوان ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ہی اور خصوصاً جوان ہونے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں ان کی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں اور والدین کی فرمبرداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک نصیب کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں ان میں کیا ہوتا ہے جسمانی بیماریاں جیسے ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم ہو جاتی کرتے ہیں ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑھ جاتا ہے تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں لیکن کچھ اور ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کمائی ہی حلال کی نہیں اس کے اندر گھڑ بڑھ ہے یا پھر یہ کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی پر ظلم زیادتی کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ کہ جب والدین پھوت ہو جاتے ہیں تو اولاد میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق مار لیتا ہے اس کے دبا کے بیٹھ جاتا ہے ان کو حصہ نہیں دیتا یا دیتا ہے تو صحیح طور پر انصاف کے ساتھ نہیں دیتا گھر گھر میں یہ شکایتیں عام ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال جو ہم نے کسی کے حق کا چین کر زبردستی ہتھیا لیا ہے یہ ہمارے اپنے لئے وہ والے جان ہو سکتا ہے اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے کسی کی بات ہمیں بہت بری لگ جاتی ہے ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ہرٹ کیا تھا کبھی اور اس سے سوری تک نہیں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پر حص دیتے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کا مزاک اڑانے لگتے ہیں اور وہ جو کسی کا مزاک اڑایا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے آ جاتا ہے کبھی کسی کو کسی کے غریب ہونے پر کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حقیق سمجھنے لگتے ہیں اس کا اہمیت نہیں دیتے یہ تو غریب ہے یہ تو جاہل ہے زیادہ پڑا لکھا نہیں یہ اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ایسے لوگوں پر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں ان کو ریجنٹ کر دیتے ہیں ان کا اپنے رشتدار ہی نہیں مانتے یہ کس کے طرح دکھ دینے والی یہ تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بہت انصاف کرنے والا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا واسطہ کسی ایسے سے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی تکلیف آئے جب بھی کوئی پریشانی ہو اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میلے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے تو یہ بات یاد رہی گی چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو جب کسی پر تکلیف آئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں یہ کھایا تھا کیوں یہ کیا تھا اور پھر وہ مسئیبت ہم پہ خود آ جاتی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی پر جو تکلیف آئی ہے اس کا انیلیسس کرنا شروع کر دیں اور اس کو تانو تشنیق کریں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے اور اب اس کا ازالہ اور اس کا علاج کیسے کریں اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے گلیز کرتا ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتا نہ نماز وقت پر ہے نہ زکاة ادا کرنے کی فکر ہے نہ حج کی پرواہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اللہ کی یاد اور اللہ کی حقوق جتنی بھی قسم ہے ان میں کتاہی بھی انسان کے لئے مشکلات کا بحث بنتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے دنیا کے تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ شخص واپس پر لٹائے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْنَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا جو کوئی میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کے زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا تو اللہ کی یاد سے مو موڑنا اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہونا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا انسان کے لئے مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ کی یاد سے مو موڑتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اور برے ساتھی اس میں مسلط ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے مغرب کی نواز میں جو تلاوت سنی ہوگی کتنی خوبصورت تلاوت تھی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے والذین کفر اولیاؤم التاغوت اور وہ لوگ جنہ نے کفر کیا ان کے دوست تاغوت ہیں شیاطین ہیں یخرجونہم من النور الى الظلمات جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں تو جو شخص اللہ کے ذکر سے مو موڑتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پہ جا رہی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا پس وہ برا ساتھی ہے اب دیکھیں کہ شیطان کے مسلط ہونے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا اس کا ذکر سے ذکر کی مجلسوں سے دل اچارٹ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا نماز میں دل نہیں لگتا کوئی درست و تدریس کی مجلس ہو تو وہاں جانے کا دل نہیں کرتا اور یہ تو وہ شیطانی اثر ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا جو visible نہیں ہوتا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی جنات جو ہیں وہ انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر طہارت کا احتمام نہ کیا جائے پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے پروٹیکشن کے لیے اذکار بغیرہ نہ پڑھ جائیں کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں حدث میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے شیطان اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا کہ آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہے کہ اس کے رشتدار میں کبھی کہیں بچے میں کہیں بڑے میں کہ کیا ہے اس پر سایہ ہے اس پر جادو ہے اس پر نظر ہے اس پر جن ہے یہ کیوں ہے انہیں کیسے جنت ہوگی کہ آئیں اس کی وجہ کیا تھی قرآن یہ بتاتا ہے جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بڑھ جاتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے پھر کہ ان سے انسان کیا کرے اللہ کے ذکر سے مدد لے پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو انسان کی محتاجی اور فقر اس کے احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ برپس کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی انسان کی اندر مالی محتاجی اور کمی کے خوف لاحق ہو جاتا ہے اس کو ابو عرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کرلوں میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کروں گا تمہاری محتاجی دور کروں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کروں گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا دو دو جابز کرنے کے باوجود دن رات کام کرنے کے باوجود طرزیں ہیں کہ ادھر نہیں رہے ضروریات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہر وقت ایک خوف اور بچانی مسلط ہے سر پہ کہ کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے جو عام طور پر ہم جان نہیں پاتے کہ ہم اپنے پرائز میں اپنی عبادات میں کمی کر رہے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کا حق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر ایک اتمنان اور ایک غنا پیدا کر دیتا ہے تھوڑے میں بھی اس کے اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے لئے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے کیونکہ ساری رزق کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے پاس ہے اللہ کے لئے ہیں خزان آسمان و زمین کے اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں یعنی اس نے وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا ان خزانوں کا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو دیر اور ڈیر ہے لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے اور ایک مقدار کے مطابق اتارتے ہیں اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کی طرف سچے دل سے رجوع نہیں کرتے پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی فکر میں مشغول رہتا ہے اس کا ہم و غم اور پریشانی اور فکر ہر وقت دنیا 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 ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو بلا کر صرف دنیا کا غلام بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم آخرت کا فکر تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں سے اس سے کافی ہو جائے گا یعنی جسے آخرت کے غم لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اس کے دنیا کے غم دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک بڑی فکر لگی ہوئی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بادر نہیں کرتی وہ کہتا کوئی بات نہیں یہ چیز نہیں ہے یہ ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہونے والا ہے سب جانے والا ہے فکر کرنی چاہیے وہاں کی کہ وہاں کچھ نہ ہوا تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا پھر اور فرمایا کہ اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر گرتا ہے کہاں جاتا ہے اس لئے حالات کیسے بھی ہوں رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے مدد اسی سے مانگنی چاہیے توجہ اسی کی طرف کرنی چاہیے کیونکہ مشکل آسان بھی وہی کرنے والا ہے پھر اسی طرح جب انسان دنیا کی حرز زیادہ رکھتا ہے اس سے اللہ کی محبت میں مہرحال کمی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی حرز ہی بڑھے گی یعنی جو جو زندگی بڑھتی جاتی انسان کی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو دنیا کی حرز کم نہیں ہوتی اسی طرح ہم سب کہتے ہیں کہ اب آخری زمانہ آ گیا ہے اور یہ سب لیکن اس کے باوجود ہر دور میں ہر آنے والے دور میں پچھلے سے زیادہ دنیا کی محبت اور مادہ پرسی اور دنیاوی عیش و عشرت کی زیادتی اور ان کو فراہم کرنے کے جو انتظامات ہیں ان کی طرف ہم سب کی فکر زیادہ ہوتی اور پھر اس بات سے میں درنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زندگی میں کچھ خوشحالی ہے پریشانی اور فکر نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو اپنی مرضی سے ہی ذکر اذکار نماز کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کو بھولتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی دنیا ان پر فراہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک پکڑ لیتا ہے اس لیے اگر نافرمانیوں کے باوجود رزق میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ سے دوری کے باوجود دنیا آسان ہو رہی ہے تو اس کو بھی اپنے لئے خوش قسمتی کی علاوث نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں کوئی کامیابی نہیں تو اصل میں پھر مشکلات کا حل تکلیفوں سے نجات یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے ہمیں کوئی چھوٹا دکھ ہے یا بڑا دکھ کوئی چھوٹی فکر ہے یا بڑی کوئی پریشانی ہے تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ کو دوست بنا لیں اللہ کو اپنا ولی بنا لیں اللہ سے توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو اللہ کے لئے مشکل ہو ساری دنیا بھی بعض وقت مل کر آپ کی کوئی مشکل دور نہیں کر سکتی لیکن اللہ اس کو دور کر سکتا ہے کیونکہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے وہ کن قیدے تو کوئی مشکل مشکل ہی نہ رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف لوڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور امت کے نیک لوگوں کہ ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے مدیرہ آ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی پریشانی آئی یہ بڑی حد تک اگر چراغ بھی بج گیا تو انہوں نے کیا کہا انہا لیلہ ہر نقصان کے اوپر اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف پلٹنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ ملی یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر میں پھر میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف پہ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے طرف پہ ایک گز آتا ہوں اگر وہ ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں دو گز اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ چلتا ہوں وہ میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اس کی طرف رجوع کریں اور اپنی حاجتیں اپنی مشکلات اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھیں ہم عام طور پر بندوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی داستان سناتے رہتے ہیں یہاں موقع ملکہ اللہ کے سامنے نہیں رکھتے اس طرح جس طرح رکھنے کا ہوتا پتے کیا ہے جب ہم دس لوگ کو کہانی سنا چکی ہوتے ہیں تو تھوڑا ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے پھر وہ دعا مانگنے میں وہ لذت ہی نہیں رہتی لیکن اگر وہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی بہنے لگیں گی آنسوں آنے لگیں گے اور آپ کی دل سے دعائیں نکلیں گی وہ پوری سسکیوں کے ساتھ اور اس وقت جو آپ کو راحت اور سکون ملے گا وہ کسی انسان سے بات کر کے نہیں ملیں کیونکہ بندوں سے جب انسان بات کرتے ہیں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا سمجھ رہا ہے یہ کسی اور کو بتا دے گا اور خاص طرح پر جب ہمیں اس کی طرف سے وہ ریسپانس نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ بھلے آپ اپنی تکلیف دکھ اپنی ماں کو بھی بتائیں نا کبھی تو وہ پوری طرح نہیں سمجھ پاتی کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کیونکہ بعض وقت ہمیں بتانے بھی نہیں آرہا ہوتا ہم کچھ اور بتا رہے تو وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتا ہے اور بعض وقت وہ بزار بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہزبنٹ ہیں اگر ہر وقت آپ اپنا رونا دونا ان کو سنا ہے تو کیا جواب ملتا ہے اسی طرح بہن بھائی ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے شخص سے سب آوائیڈ کرنے لگتے ہیں تو بندوں سے جب ہم مانگتے ہیں بندوں کے آگے دکھ رکھتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب ہم دکھ رکھتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہوتے ہیں کہ بھلا بندہ میری طرف پڑھٹا اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ازمائش میں ڈالتے بھی اس لئے تاکہ بندہ رب کی طرف لوٹ آئے اور پھر بھلا کون ہے جو لاچار کی پریاد رسی کرے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے اللہ کے سوا کون ہے کوئی بھی نہیں کوئی کر بھی نہیں سکتا بندے ہماری مسئیبت کی کہانی سن بھی لیں تو زیادہ زیادہ کیا کر سکتے افسوس یا دکھ کا اظہار یا ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے رونے لگیں گی یا ہمیں کوئی مشورہ دے دیں گے رو سکتا ہوں الٹا ہی مشورہ ہو اور اس میں مسئلے کا حل نہ ہو اور بعض وقت ہماری تسلیمی نہ ہو اس مشورے سے بعض وقت ہم وہ کر بھی نہیں پاتے پھر جو وہ کہتے ہیں اور نہیں کرتے ہم تو پھر وہ نراز ہوتے ہیں کہ تم مشورہ ہی لیتے اور کرتے کچھ نہیں تو ایسی صورت میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح رجوع کرے اس کے سامنے اپنی حاجت اور پورے یقین کے ساتھ رکھے اس یقین کے ساتھ کہ رب کے پاس اس کا حل ہے اس سے زیادہ یقین کے پاس جتنا آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کہ یہ حل کر دے گا اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیم دور کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو انقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی یعنی دنیا کے بکیڑوں سے جان چھوڑ جائے گی یا جلد ہی وہ غنی ہو جائے گا یعنی دوسروں کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا لیکن اگر بندوں کے پاس ہی جاتے رہے تو پھر اللہ بندوں ہی کے حوالے کر دے گا یہ عقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ان کے بہت ہی پیارے بیٹے تھے جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ کہ ان کو بیڑیاں نے کھا لیا ہے جھوٹی موٹی خبر تھی تو انہوں نے نہ بچوں سے ناراض بھی کا اظہار کیا نہ ان کے سامنے اپنا رونا رویا کچھ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بچو کیا وَسَبْرٌ جَمِيلِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ میں صبر کروں گا اور بہت خوبصورت صبر اور اللہ ہی مدد کے لئے کافی ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اللہ یہ جسے مدد چاہی جاتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں اِنَّمَا أَشْقُ بَدْتِ وَحُزْنِ اِلَى اللَّهُ میں اپنے غم اور دکھ کی پر یاد اللہ کے سامنے رکھتا کیونکہ جو ہونا تھا ہو گیا یوسف کے ساتھ جو بھی کیا انہوں نے اب بچوں کو ڈانٹ کر اور دوسرے بچوں سے صرف ناراض ہو کر اور روز ایک غم اس سے کا اظہار کر کے مسئلہ کا حل نہیں ہو گئے تو گھر کے چین کو بھی نہیں برباد کیا ہرے کی کہ چھوٹا سا جرم نہیں تھا جو بھی انہوں نے کیا واپس ساتھ نہیں لے کر آئے اور انہیں پتا تھا کہ باپ کو وہ کتنے عزیز ہیں لیکن ان کا حسن سلوک آپ دیکھئے لیکن اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں اللہ سے روڑ ہو کر دعائیں کرتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی سالوں کے بعد ان کو جب واپس ملایا تو کتنے اچھے حال میں ملایا کہاں پر ملایا تو جب انسان مشکل اور تکلیف کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں